دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسا ویڈیو بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنی باوہ سیر کو کیول ایک دن میں دور کر پائیں گے دوستوں آپ کو باوہ سیر میں اسینی درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے قرآن آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا پراکرتک نسخہ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ کی باوہ سیر ماتر ایک دن میں دور ہو جائے گی پر اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کی باوہ سیر کیوں ہوتی ہے باوہ سیر کا پہلا مکہ کارن آپ کا بجار سے تلا ہوا بھوجن کرنا زیادہ مرچ مسالے والا بھوجن کرنا جس کے قرآن آپ کے پیٹ میں اپچ ہوتی ہے اور آپ کو باوہ سیر کی سمسیا ہو جاتی ہے دوسرا باوہ سیر کا مکہ کارن آپ کا پانی کم پینا جب آپ پانی کم پیتے ہیں تو آپ کے سیر میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس سے ڈی ہائیڈریشن ہونے لگتا ہے اس سے آپ کے پیٹ میں اپچ ہونے لگتی آپ کے پیٹ کا ڈائجیشن سسٹم بگڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو باوہ سیر کی سمسیا ہوتی ہے باوہ سیر کی سمسیا کا تیسرا مکہ کرنا آپ کا بڑی اور سگریٹ پینا ہے جب آپ بڑی اور سگریٹ پیتے ہیں تو اس کے ٹاکسن دھوئے کے ساتھ آپ کے سیر کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ ٹاکسن پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں جس کے قرآن آپ کو باوہ سیر کی سمسیا ہو جاتی ہے اور باوہ سیر کی ایک اور مکہ سمسیا آپ کا گھٹکا اور پان کا کھانا جب آپ گھٹکا اور پان کھاتے ہیں تو اس کے ٹاکسن لار کی سہایتہ سے آپ کے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور پیٹ میں کچھ ایسے انجائم پروڈیوس کرتے ہیں جس کی مدد سے آپ کو باوہ سیر کی سمسیا ہو جاتی ہے آپ اپنی باوہ سیر کو دور کرنے کے لیے باجار سے کئی پرکار کے پروڈکٹ اپیو کرتے ہیں کریم اپیو کرتے ہیں پر ان کا کوئی لاب نہیں ہوتا الٹا ان کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو باوہ سیری کی سمسیاں اور ہو جاتی ہے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا پرا کرتے ہیں جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور اسے آپ آسانی سے اپنے گھر میں ایزیلی تیار کر سکتے ہیں اور یہ سامان بھی آپ کو باجار میں ایزیلی مل جائے گا اس کے لئے آپ کو جو سب سے پہلے چیز کی جورت پڑے گی دوستو وہ ہے ڈٹول ڈٹول میں انٹی سیکٹیپ انٹی بیکٹیریا اور انٹی فنگل کی پروپرٹیز پائے جاتی ہے ساتھ ہی یہ باوہ سیر کی سمسیاں کو دور کرتی آپ کے مسے جڑاتی ہے آپ کو جو باوہ سیر ہو جاتا ہے ڈٹول اس باوہ سیر کے مسے کو جڑانے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی یہ آپ کی سکن کو ریشٹور کرتا ہے ساتھ ہی ڈٹول کی مدد سے آپ کو جو باوہ سیر کے بیکٹیریا رہتے ہیں ان کو مارنے میں بھی مدد کرتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے دوستو ایک چمچ کے برابر اس میں ہم ڈٹول لے لیں گے اس پرکار آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ایک چمچ کے برابر اس میں ہم ڈٹول لے لیں گے اس پرکار اس میں جو ہمیں اگلی چیز ملانی ہے دوستو وہ ہے ایلو بیرا جیل ایلو بیرا جیل میں کچھ ایسی پروپرٹیز پائے جاتے ہیں سانت ہی کچھ ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں سانت ہی پوشک تک تو پائے جاتے ہیں جو آپ کی بابا سیر کی سمسیہ کو دور کرتے ہیں آپ کے بابا سیر کے مسیہ کو جھڑانے میں مدد کرتے ہیں سانت ہی آپ کو جو پین ہوتا ہے آپ کو بابا سیر میں اس پین کو بھی دور کرتے ہیں سانت ہی آپ کی سکن کو ریشٹور کرتے ہیں اور آپ کی سکن کو پہلے جیسے بناتے ہیں اور آپ کی بابا سیر کی سمسیا کو دور کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے دوستو ایک چمچ کے براور اس میں ہم ایلو بیرا جیل لے لیں گے اس پرکار آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ میں نے ایلو بیرا جیل لیا ہے اس میں ہم ایک چمچ کے براور اس میں ہم ایلو بیرا جیل لے لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم ملا لیں گے اس پرکار اور اس کا ہمیں ایک پیشٹ بنا کے تیار کچھ اس پرکار کل لینا ہے آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہوگا کہ سپید رنگ کا پیشت بن رہا ہے کچھ اس پرکار کا اب دوستو اس میں ہمیں ایک ایمپورٹنٹ چیز اور ملانی ہے جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے جو آپ کی باوہ سیر کی سمسیہ کو دور کرے گی اور آپ کی باوہ سیر کے مسئلے کو جڑانے میں مدد کرے گی وہ ہے نورتن تیل نورتن تیل ایک آئیورویدک تیل ہے جس میں کچھ ایسے پوشک تک تو پائے جاتے ہیں ساتھ ہی ایسے میررلز اور پوٹینز پائے جاتے ہیں جو آپ کی باوہ سیر کی سمسیہ کو دور کرتے ہیں آپ کے باوہ سیر کے مسئلے کو جڑاتے ہیں اور آپ کی اسکن کو ریشٹور کرتے ہیں اور آپ کو جو باوہ سیر میں پین ہوتا ہے اس پین کو بھی دور کرتے ہیں اس میں نو اثر دار جڑی بوٹیوں پائے جاتی ہیں جو آپ کو آرام دیتی ہیں ترو تاجگی دیتی ہیں ساتھ ہی آپ کو رہاتی بھی دیتی ہیں آپ جب نورتن تیل کو اپنے باباسیر میں لگائیں گے تو آپ کو تھنڈاک کا احساس ہوگا اس سے آپ کی باباسیر کی سمسیا دور ہونے لگے گی تو اس میں ہم کیا کریں گے دوستوں ایک چمچ کے برابر اس میں ہم نورتن تیل ایڈ کر دیں گے اس پرکار اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ملا لیں گے اور اس کا ایک ہم پیشٹ بنا کے تیار کر لیں گے کچھ اس پرکار کا یہ پیشٹ بنا کے تیار ہو جائے گا تو دوستوں اب اس کو آپ کو پیوک کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنی باباسیر کو تھنڈے پانی سے روئی کی مدد سے یا کاؤٹن کی مدد سے ساپ کر لینا ہے جب آپ اس کو اچھی طریقے سے ساپ کر لیں تو آپ کو کاؤٹن لینا ہوگا اور اس کو اپنے کاؤٹن میں اس پرکار لگانا اور جہاں بھی آپ کو باباسیر کی سمجھ سے وہاں اس پرکار آپ کو اس کو لگا لینا جب یہ سوک جائے تو اس کو آپ تھنڈے پانی سر کاؤٹن کی مدد سے آپ اس کو ساپ کر لیجئے گا اس کو دو سے تین منٹ تک اس کی آپ کو مالس بھی کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ پیشٹ سوک جائے گا یا نسکہ سوک جائے گا اور جب آپ اسے روئی کی مدد سے ساپ کر لیں گے تو آپ کو جو باباسیر میں مسے ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگیں گے یعنی جھڑنے لگیں گے ساتھ ہی آپ کو جو باباسیر میں درد ہوتا ہے وہ درد بھی دور ہونے لگتا ہے اس کا سب تام اکیول تین بار ہی اپیوک کرنا ہے اور تین بار اپیوک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو باباسیر کی سمسے ہے وہ پوری طریقے سے دور ہو جائے گی تو دوستو ہی آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو سیئر کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم ملتے ہیں